دوہرا سن اکبر شردہ تری کہن لگیو سب ماہیں مکہ تیہا جی آئے اپر مجافر آئے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی پتے دوہرا سن اکبر شردہ تری کہن لگیو سب ماہیں گر پرتاب سورج گرانت راستو جی ادھے آئے ستم سو اکبر نو دو سکھ جڑا سی گاہ دے دربار ویچ بیٹھا انہیں گروہ امر داس باری دسیا تے اکبر نے شردہ تارن کی تی گروہ اگے ارداس کرن دی انہیں بیونت بنائی کے سدگرہ اگے ارداس کر کے چطور گڑھنو جتیا جاوے تے ایتھوں ہون اگے اپر سنگ چلدہ ہے جرا ہے اے اکبر ہون چطور گڑھتے کے ایرا پائی بیٹھا ہے اتھوں جڑا ہے اے پر سنگ چلدہ ہے ہون سن اکبر شردہ تری کہن لگیو سب ماہیں تے اس ویلے اکبر نے جڑا ہے شردہ نو تارن کی تا گروہ نانک دے کرتے انہوں شردہ آئی جدو شردہ آئی تے انہیں اپنے مورے امرہ آنو بیٹھے ہیں ہون یا انہوں کہا مکہ تے حاجی آئے اپر مجافر آئے کہن لگے دیکھو پائی اکبر کہن دا مکہ تو کئی حاجی آئے ہن سو مکہ دی حاج کر کے جو حاجی اتھے مڑے ہن اپر مجاور آئے ہون بھی جڑے پجاری ہن سارے جڑے جڑے ہن کعبے مکہ حاج کر کے باپس آئے ہن چو پیتن ہوں مور ٹک کہیں سنائے کہن لگے انہوں دے اگرنان جا کے میرے بلوں اے کہو سرنانک پہنچے تے تھائے کہن لگے ہون اکبر چیک کرتا ہے ٹیٹیلز کہن لگے گرنانک ساہیب سچے پاچھا جی اتھے پہنچے سی کے گرنانک پہنچے سی تے کی ساکھی ہے انہوں نے بلوں انہوں نے ورشن دے وچہ اے ساکھی کمیں اندھی ہے مکان کی دیشکار چرن کہن لگے پھر کہن لگے ہون ساکھیاں مچ تا ہوندہ مارا دے چرن کعبے وال سی گے تے کعبے وال جنے مارا نے اپنے چرن کی تے سبتے نسا پرے ٹے گٹا رن کہن لگے راتنوں مہارا جی ساؤں گے نال پائی بالا تے پائی مردانہ بھی ہے سارے تنہ دے جلے پہر ہن کعبے وال کر کے پہے سانا جیون گئے مجافر ہے کہن لگے اس ویلے جڑا اے جڑا سی گا نا اپنا جیون جیون جڑا ایک سیوک سی گا جڑا چاڑو ماردہ ہوندہ سی کعبے مکے دے وچہ جا کے اتھے کہن لگے او جدو اپنی پوجا کرن واسطے آیا امرتویلے سویرے آیا کہے کرور بات جگہ کر پہ انہا نے گروہ نانک صاحب سچے پاچھن بہت بڑا پلا کہا اپنے پیر کیوں کعبے وال کیتے نے رابدہ کر رہے ہیں کہندے جو انہیں بہت کچھ کہا تھا گروہ نانک صاحب جی کہندے میں ساڑے پیر ادھر کر دے جتھے رابدہ کرنا ہوئے کہندے پھر تنگو پکڑ کسی ڈیا فڑیا مکہ کلا دخائی کہن لگے گروہ داس نے لکھیا ہے وہ جیوان نے جو ایسا جدو انہیں کیتا کرے کسی ڈن تہتی جبا پر کہندے جتھے بھی وہ کسی ڈ کے مہارا دے چرن لے کے جاندہ ہے کعبہ بھی ادھر نو کم جاندہ ہے در مکان تیس دیس پاہت تبا ہے در مکان کہندے کہ مکان کبیدہ ایک دروازہ ہے جتھے مہارا دے چرن جاندے وہ کعبہ کمکے وہ در مہارا دے چرن پھر بھی وہ ہی ڈاو تک رندے ہیں سو وہ جو مہارا دے چرن ادھر نو کم دے سارا کعبہ ادھر آجندہ وہ دو اتھے دا اتھے سو پھر اتھر نو مہارا دے چرن جتھے مہارا نے پوائنٹ کیتے اسنا پہلا مہارا نے چرن رکھے کعبہ دے کینے جیڑے ڈریکشن تے مہارا رکھے جتھے جدھنو مہارا نے پوائنٹ کیتا وہ ہی پوائنٹ تے کعبہ نے رکھے مہارا دے چرن سو کعبہ کمی گیا مہرادے چرنا دے نال مسلمان پی مانت ان کو کہلے کے دیکھو مسلمان جیساں جنہیں بڑے بڑے حج جیساں سارے گرنانک کے چرنا دے ڈھگ پے دیکھو کہندے گرنانک صاحب جیساں 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 ہے نا ایک طرح کر کے سارے کتنے فیلیاں ہویا ہے ایک کوئی بشن ہے گرنانک صاحب جیساں ایک کوئی ابدیش ہے ایک کوئی مہارادی لیاغت ہے ایک کوئی مہارادہ جرہان مہارادہ جرہ پرباؤ ہے سارا سیم ٹو سیم ہر پاسے ہے کہنے گرنانک صاحب سچے پاتشاہ نو اپنا پیر من کے میں بھی سنات ہو جاندہ ہے نات سمیت بھی انہوں میں اپنا پیر تارن کر لندہ اکبر کہندہ اکبر میں اپنا سر انہوں نے چرناتے راکے اکبر کہندہ میں اپنا کارج سوار لندہ انہوں نے اکبر نے کر کے کوئی بندہ پیجنا سینا گروہ عمرداز جی کوئل ہوں انہوں بندی دی پال کر رہے ہیں بھی کیڑا جاوئے گا ہوتے اس کر کے کہندہ ایک ہل کر کے انہوں نے انہوں نے امر آوان دے ویچھو ایک بدھی مان جیساں شردہ لوسی گا گروہ کردہ پا میں وہ حاجی سی گا جمیں اوٹ اہم تے عثمان سی گا جنہیں مہارا جنہیں کھڑاں بھی اندر رکھی رکھی نشانی کونس دی وہ مکہ اندر پوجھ کرائی سو پائی گرداز نے لکھیا ہے مہارا دے کونس اندر رکھی سی انہاں نے کابی دے اندر پھر جنہوں مسلمانوں تھے پرکرما کردے سن اسویلے سو اوٹھے بھی رکھے آئے سی سو کہندے او عثمان جنہاں اوٹ اہم دا سی گا اوٹھے بھی اندر شرینید وچہ کئی ایسے آئے جنہاں نے گروہ نانک صاحب تے شردہ رکھی سو کہندے اونا دے وچہو کوئی بندہ لبیا پڑیو پارسی علم مہار کہا لکھے پڑیو پارسی جنہاں پارسی علم پڑیا ہوئے پڑیا لکھیا سکولری بندہ ہوئے نیت ساتسنگی مادر کا ہے کہا لکھے ساتسنگی بھی ہوئے تے پھر بولدہ بھی مٹھا ہوئے بیمل ردہ جو سب بدلہ ہے پھر کہا لکھے وہ بندہ چاہیدہ جدہ ہردہ بھی بھی مل ہوئے نرمل ہوئے جدہ چمیل نہ ہوئے اے نہ ہوئے کوئی چطرائی بندہ ہوئے کوئی پولٹیکل بندہ ہوئے کہا لکھے انہوں نہیں پیجنا کوئی شردہ والا پیجنا ہے ساتھ اپائن اتتم دینا کہا لکھے ساتھ اپائن کہا لکھے بہت ساریاں قیمتی چیزیاں اکبر نے اپنے ٹریشری تو کٹ کے لیاں دیاں گروہ امر داستی پہ اٹھا باستے جری باستر پشمبر لینا دیکھو جری باستر کہا لکھے باستر ہے ریشمی کپڑا بہت بریق والا وہ کٹ کے لیاں دا پشمبر جرا کشمیری دا وہ بھی کٹ کے لیاں دا بہت چیزیاں لیاں دیاں نال بہت سارا پیسہ کٹھا کر کے کنے تھال انہیں پردتے سونے نال پیسے نال چلیو گروہ جس پاہ بڑے را کہنے لگے چلیو گروہ دیشاں کہنے لگے انہوں تو رہا بھی تو جا ہوں گروہ دیشاں ساریاں پیٹا مالے کے جاؤ ہونا انہ اکبر نے سکھ سو کہے پھر اکبر نے سکھ والا دیکھیا جنہیں سکھ نے گروہ باری دسیاں انہوں نے ادھے باری دیکھیا ادھے والا دیکھے اکبر کہنے گروہ برطان سرب تیل نہیں کہنے لگے دیکھ سکھا تیرے کر کے منہ گروہ دا پتا لگیا تو ہی منہ گروہ باری دسیاں ہے تو پیٹا مالے اس کے ساتھ کہنے لگے کیوں نہ تو بھی یہ دیکھے نالے جا ہوں تو بھی یہ دیکھے نالے چلے آجا نہ تو بھی دکھے درشن کر لیں تو مہرادے اگے تو بھی بینتی کر دیں مام دستے ٹیک ہو پگمان کہنے لگے کہنے لگے دیکھو وہ مسلمانوں تھا نہیں کہہ سکھ دا میرے واسے مطہ ٹیکنے کہنے لگے مسلمان تھا کہ مطہ ٹیک نہ ہے تو سکھنوں کہہ رہے ہیں اکبر کہنے لگے میرے واسے مطہ ٹیک دیں گروہ امرداز جنوں تو میرے واسے ٹیک دیں جا کے منہ ریپیسلٹ کر دیں رچہ بچن زری مکھ دیکھا ہے کہنے لگے جمیں گروہ اپنے بچن کہے گا اپنے مکھ مکھاربندتوں تم سانگے بہت ساد نیک ہے کہنے لگے تسی جڑے ہاں بچن جڑے ہاں سن لیو سوار کے سوار کے چنگیتنا انہوں سننا ہے کہنے لگے بڑی شتی دے نال اوٹھنیاں لے کے اوٹھنیاں تے اپنا سمان رکھ کے کہنے لگے شتی تو شتی پہنچو ہون گوویندوال صاحب سیبو سادگر کر سود بودھ کو کہنے لگے سدھی بودھی کر کے چنگیتنا سادگران دی سیبا کرنی ہے اکبر تے رکھ سر ہوئے چلے ان اکبر تو ہو کے چل پے ہن کر تو تائل مارگ ٹلے بہت شتی مارگ تے چال دے چال دے پہنچ گے ہن گوویندوال صاحب دیکھو انہوں نے راستے ویچ رام کٹ کیتا پہندہ جادے کیتا اس کر کے شتی گوویندوال صاحب پہنچ گے گروو مارد حجوری ویچ گوویندوال صفر کر دی گوویندوال صاحب سچے جنہاں انہوں نے تو بار جنہاں ہے اتھے جا کے انہوں نے اپنے ٹینٹ لالے جی سگری پیٹھ ہاتھ کر لی ساری پیٹھا اپنے ہاتھ ویچ لائے کر کے جو جتے گروو مارد حجوری ویچ لائے کر دی اپنا اسٹھان بڑھا ہویا سی گا بھنی باب کا کہو بنوائے جو جتے مہاراجی اوہ دے نال ہی جڑی بولی صاحب دی سیوہ مہاراجی آپ کرائے رہی سن اس ویلے جس ویلے اے چل کے پہنچے اتھے بیٹھ ہیں آپ جائے کرتا ہاں وہ بھی جا کے اتھے بیٹھ کے جتے گروو عمر دا سچے پاتھ چھا جی بیٹھے ہیں سن جاتا ہوں تار دے لالے بولی صاحب دی سیوہ کرو دے سر بے کال سو با رہاں جاہاں دیکھو کہیں دے اتھے جڑے ہن بہت سارے وکس جڑے ہن جڑے کاریگار ہن جڑے سکیل وکس ہن وہ سارے اتھے کٹھے ہوئے ہن جو 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 مہاراجی جویں جویں اپنے مکتوں بول دے ہن بیونت بناوا ہے سلپی تیوہ 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 وہ سکیل وکس جڑے ہن وہ امہ امہ جڑے دیکھ کے مہاراجی میں چوندے ہن وہ کونسٹرکٹ کردے ہن اس طرح کر کے کونسٹرکشن چل رہا ہے بولی صاحب دا انک جتن کردے ہن انک جتن کردے ہن دیکھو بہت سارے لوگ رہن دے ہن دن رات ہوئی رہت پیر چوہ پیرے ہر بیلے سدگران دے آلے دوالے پیر لگی رہن دی سکھان دے کنے مہنتی سکھ کنے کئی میندی سکھوئی ہن بچارے جڑے آپ وولنٹریلی سیوہ کردے ہن شکامتہ دے بیچ بہت دیشان تو سنگت آن دی ہے گویندبال صاحب اکھے درشن درش کامنا پاو درشن درشن کر کے اپنیا کامناوان پوریاں کردیا ہن سنگتہ دس دن پور ہوت جب آئے دیکھو اس دن جدو رات میں پہنچے دجے دن دی سویرنو اتیار ہوکے ہن آن لگے ہن بیٹھے گر مسندن بچھائے مہاراجی اس ویلے بولی صاحب دے کول مہاراج اپنے گدیل آکے بیٹھے سانا دیش دیش تے سکھ چالے آئے بہت دوروں دوروں دیشان پردیشان تو سکھ پہنچے ہوئے سانا ترہ اپائین شیسنے وائے سارے آکے صدگران دے چرنا تے پیٹا راکے متھا ٹیک رے ہن بیٹھے سبد کامناو ہے سجرہ سنگتہ بیٹھیاں ہن راگی بیٹھے ہن مہارا دے آلی دوالے بہ کے شبد کیرتن کرے ہن گرسکھی کہو کرت ادھو دیکھو گرسکھی دے مہارگنو پرگٹ کرنو مہارا دے مہارا دے اپدیش بھی مہاراجی کردے ہن انہیں نو جڑا ہن اکبر دے بندے تے او گرسک جڑا سی نال جو چل کے آیا اکبر دے پہ جے ہوئے آئے سانگ پائن اٹھانا آکے اپنے آج پہ تاوہ نال لے کے پہنچ گے ہن ہاتھ جورتار دین اگاری انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مہاردے اگے ساریاں پیٹھا ماں مہاردے چرنا ویچ راکھتا تھیاں ہوئے دین من بندن تاری تے ہوئے دین بڑے دین تا ویچ نمرتا ویچ آکے انہوں نے متھا ٹکیا صدگرہ نو گر پوچھے تم کت تے آئے مہارج گروہ امرداز نے پوچھے آ کہندے کتوں آئے ہو تسی سارے پیٹ مول با بستو لے آئے پیٹا تا بڑیاں مہنگیاں مہنگیاں لیکن آئے ہو بڑے ملو آلیاں آئے کتوں ہو تسی وہ کارج گروہ پوری ہو تمہارو کہنے کے کیڑا کارج مانویچ تارن کر کے تسی پہنچے ہو کیڑا کارج چونے اوزار گروہ تھوڑا پورا کرے کہ جاچن کو چاہت پوچھا رو آکے تسی کچھ مانگن آستے آئے ہو او بھی دسو کی لینا ہے سنکے نوی سندھ کر جورے اس ویلے وہ مینسٹر جڑا پیجیا تھی نا اوفیشل ہی انہیں پھر ہاتھ جوڑ کے بینتی کی تھی شہن شاہ تم چرن جو رو کہنے کے شہن شاہ جڑا سڑا اکبر بادشاہ ہے وہ تھوڑے چرنہ تے مطح تک دا ہے نرمستق ہوندا ہے رابر نکٹ پہ ڈھاون کی کہنے کے اکبر نے سانو تھوڑے گول پیجیا ہے جاس تم رو سرمان سن لینے کیونکہ اکبر نے تھوڑا جاس پریس اپنے کنانا سن لیا ہے پتھی اپایا نے شردہ تارکیا اس کر کے بڑی شردہ نو تارن کر کے اس ساریاں پہ ٹاوہاں تھوڑے چرنہ واسطے انہیں پیجیا ہے باہر 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 بینے اچھر کا کہنے کے باہر باہر ایک واری نے کئی وار بینتیاں کردہ ہے اکبر سب پیران تے ہوئے نراسے دیکھو سارے پیران تو نراسہ ہی ہو گیا کوئی بھی پیر نے اوڑا کم نہیں کیتا اکبر دہوں تک باہر 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 بینتی کرن واسطے پیجیا ہے کئی ریطہ شریف نانک کی سنکا دیکھو اکبر نے کئی ریطہ پریس سنی ہے گروہ نانک سب سچے پاک شاہ جی دے گروہ انگل کی گرتا گن کا گروہ انگل مہراج دی جو گرتا گدی تے انہیں گن انہیں وچار کی تے راہر بر کی مہمہ کہو مان دیکھو کہنے تھوڑی مہمہ نو من کر کے اکبر بن گیا جی تھو آنو بٹھیو ہمیں اکبر سلطان اس گھر کے اکبر سلطان نے تھو اڈگول پیجیا ہے سانو دیکھو دلی تے پرستان دیکھو دلی تے پرستان دیکھو دلی تے پرستان او دلی تو اگے پچھے ساؤتھ وال جڑا ہے راجستان وال چلے گئے راج پوٹ مہا دیکھو اتھے بگڑے ہوئے راج پوٹ جو چتار گھر بچھا ہوں تہا جنگ اے سک اچھ ہوا کہنگے اتھے کوئی جنگ ہو رہا ہے بہت بڑا کہنگے بہت زیادے اُدھے سولجرز مر چکے ہن اکبر دے اکبر اے جنگ جتنی ریا دنوں دن ہار ریا ہے توپہ بہت برک چلوائی دیکھو کہنگے کئی سال ہوگے توپہ چلاؤں دے انہوں پھر بھی چتار گھر نہیں تھوٹا دیکھو کہندے اے ترتی تو اڈ کر کے بہت ساری ڈس اسمان نو لگی ہے پر پھر بھی جتنے ہندے بہت جانیاں ٹانلز بنا کے گن پودر پاکی بھی اڈائیاں پھر بھی نہیں جتے آ جاندہ دیکھو کہندے لکھان دی گنتے چاہاں ہنٹرز آف تاؤزن بولٹس لڈیاں ہن گنا تو بھی چلانیاں دیکھو کہندے راجے چطور دے بار جنہیں ہن نکل کے اپنے کاسل تو اپنے جنہیں ہن پیلس تو بار نکل کے جنگ کر کے پھر اندر چلے جاندے ہنہ بجے جو جاؤں دو ہوں دس باجے دیکھو کہندے وڈے جو جارو ہنہ او ہاردے نے ساڈے والوں ہاردے ہنہ جو دا پینے پرس پر کریں دیکھو کہندے جو دے آپس وچ بہت لڑ دے ہنہ بہت لڑکے مر چکے ہیں جنہیں دا لو ترتی تے شا گیا ہے اس بید مچہ کور سنگرا اس برکار کر کے بہت کور بیٹل فیلڈ جڑی ہے یہ بنی ہوئی ہے بہت بڑی ووٹ بن چکی ہے کہندے کہ یہ بہت بڑا جنگ ہو چکی ہے سنگرا دیکھو لکھا ہنٹرز آف تاؤزن سوڈجرز جنہیں مر چکے ہیں ہر اپاو شاہ کا رہ کر رہی ہو کہندے کہ وہ بہت اپاو کیتے بہت ٹیکٹکس برتیاں بہت لوگیاں وہاں فیدیاں گلڑیاں برتیاں پر کوئی بھی کم نہیں آن دی گھر جتور کو کیوں ہو نہ لہی ہو دیکھو کہندے ایک جتور گھر جرک کسے پرکار بھی ٹوٹنی ریا سب پیران کے باق سمر کر ساری پیران دے واق سمر کے یاد کیتے اکور نے بہت پیران فقیرانو منایا اس نے رائے ہو شاہ اچرج اور تارک ہے پر ہون جدو ان پوچھ دے پیرانو بھی کیوں نہیں جت ہوں دی سارے حران جی ہو کے بہت جاندے ہن مو بٹکے بہت جاندے ہن کو بولو نہیں سکتا ہن کوئی نہیں داثریا بھی کیوں نہیں جت رہی ہونا کارج سرے ہو نا جاب کس پان دیکھو کہندے پیسے تا لے گے پیو جاتا انہ نے کٹھی کر کے رکھ لی پر ہون کارج نہیں سرے آکبر دا اکبر تا پھر مو اڈکے بیٹھا دی کہ دو جنگ جتا میں ہونا سن تمہرے کیرت افدار کہنے کے ہون تھوڈی کیرت ہے تھوڈی پریز اکبر نے سنی ہے بچن آپ کے سنبے کارن تھوڈے بچن نو سنن واسطے تھوڈے بچنا دی اوڈیک واسطے اکبر بیٹھا ہے پچھو اتائل کاج صدھارن ہاں کہنے کے او چونتہ بچتی تو شتی جڑا ہے مہارات اسی کرپا کرو تے او جنگ جتے چطور دے ہم رابر کی شرنی پرے ہاں کہنے کے فیر تو آڈی شرن میں چاکیو آپ آوے گا پسنا لی آوے گا اکبر تو آڈے کولو پوروں پیل تاہاں جم کرے ہاں کہنے کے ایوں کر کے پور ہے پیج کہنے کے ایوں کر کے پاچھا جمیں کمیں بھی اوڈنا دی آس پوری کر دیو تسی شری نانک تو بڑو ہمارو کہن دیکھو اے انہاں مل کر کے ہی بابر نو راج ملیا گرنانک نو جے نا ملتے تو ان راج نہیں ملنا سی بابر نو جاتے ہم تین ہی کہا ہے کہنے کے اس کر کے اسی بھی تا گرنانک دیں ہی آنا سارے ہم نے شرم آپ ہی لہا ہے اس کر کے ہون تھوڑی شرنو شڑکے سکت تھے پجیے تھوڑی ہی شرن اسی لینی ہے رابر کی میں سنی بڑھائی دیکھو آپ جیدی بڑھائی میں بہت سنی ہے پرہ شرن تاج آس پرائی دیکھو ہوت پرانیا آسانو شڑک کہ ایک تھوڑی آسانو میں رکھیا ہے جس کے سدا سہائی ہو اس کر کے مہاراج جو تھوڑی شرن بچ ہونا ہے تو تسی انہوں نے پیج رکھ دے ہو ساڑی بھی رکھ لو ہونا چندہ سکری سنکٹ خو تے ساری ساڑی فکر جڑا ہے ساڑی چندہ جڑی ہے جڑا دکھ سنکٹ پیا انہوں دور کر دے ہو ہونا سری گرر امردہ سن بے سو ایک گال نو سن کر کے گرر امردہ سچے پاتشا جی برد بے جن آیتنے دیکھو کہن دے جنہ دی بہت وڈی ع عمر ہے کہن گے انہوں دے جنہ دے وڈے وڈے نیترہن گرو عمردہ جی بڑے سونے نیترہن وڈے وڈیاں اکھا ہنا ساتھ برکھن لاؤ پہنچے جائے اس ویلے مہارا دی عمر سو سال دے قریب پہنچ چکی سی بیست شامش بار بندن سوہائے دیکھو سچے پاتشا جی دا جو داڑا ہو بھی چٹا ہے کہن دے برد شامش بار بدن سوہائے پر کہن دے بہت سونے لگ دے گرو عمردہ جی انہوں دے چیری دی لالی بہت بڑٹی ہے سریر کا پیمی بڈہ بڑھا ہے پرcare انہوں نے چین Если چین راں بڑا گد گا کردا ہے تان پرمان کهانندیاں گا ہے شریر دا ایسا ہے خوش کیا ہے نہ گھا چھوٹا دے تاب tight pitafirم اخترہ ہانا تابحain دے دیکھو کہہ یہ دیکھو کہ میں گروہ امردہ سچے پاتچھا جی پامے او گروہ سن پر پھر بھی مہارا جی تپ کریا کر سن کھڑے کرنا مہارا جی ساری راہی دات مہارا جی تپ کریا کرنا دیکھو ایسے سدگرو جی ہن جو کل جگی جیوان دے پاپا نو دور کرنا واسطے نام دا پرتاب دون واسطے سدگرو جی پکتی کریا کر دے سن پر شوتم سب سکھ پر حرک ہے کہنے لگے پر شوتم سب سکھ پر حرک ہے کہنے لگے انہوں نے پہلنا تو ساری سکھ شدے ہوئے سن جد دے گروہ انگل دیو جی دی سن وچ آئی سانا کسہ سریر کسہ نت تارک ہے دیکھو کہنے انہوں نے اپنا سرک کسیا ہویا سی پورا کسیا ہویا سی گا انہوں نے سیوا کیتی بارہ سال پانی ٹویاں تے کنی مہارا دے سیوا کیتی کہنے کسہ نت تارک ہے کہنے کنی کسہ اور پر شریر تے انہوں نے تارن کیتا کنی کھیچل کیتی سلکہ سکھ کے باک سدھی دیکھو کہنے جو لو نمرتہ والے بچن سنے گروہ عمردہ جی نے اکبر شردہ جان تے اکبر دی شردہ بھی دیکھی بھی وہ بھی سچے منوں انہیں دعا کیتی ہے دور دیشتے پہنچے آئے ان کی آسا پور کرائے جو مہارا جی اس ویلے جڑے ہن دیکھو جو ہنا تا قدرت میں جو کرنا وہ ہی کرنا ہے جو ہنا تو وہ ہی ہنا ہے مہارا جو جڑے ہن گروہ عمردہ سچے پاتشا جی جو ہنا لکھیا ہے جو پا گاتے لکھیا ہے وہ ہی پورا ہنا ہے مہارا جی اس ویلے انہوں نے بچن کیتے گروہ عمردہ جی نے جب کو اکبر چڑیو سچے دیکھو پاہی تسی جدو چطور تے جڑا ہن اٹیک کیتا سینا اسے سمیں بیچے آسی بولی صاحب دی سیوہ شروع کرائی سی گی دیکھو او چطور گرنو لین واسطے تریا سے تے آسی بولی صاحب دی سیوہ کیتی او نے او چطور لین واسطے تاوا کیتا آسی ایتھیک سکھان دی مکتی واسطے رین دی دنیا تک اے بولی صاحب جڑی ہے سکھان دی مکتی کرے گی مکتی دا جڑا ہن چراسی پاڑیاں چراسی کٹن واسطے جڑی بلائی ہے سرب پانتکار دھل بل تیاری ہے سرب پانتکار اُتھے انہیں سارے جنہیں فوجان تیار کیتیاں جنہیں ہنٹ اپنے دوپاں تیار کیتیاں اصلہ تیار کیتا چطور تے اٹیک کرن واسطے دیکھو انہیں بڑا جتن کر کے چطور گرنو جدو کے اراجہ کے اُتھے پا لیا دیکھو کہندے گروہ عمرداز جی کہندے اُس سمیں تو آسیتہ ڈرتہ دے نال اِس سکھ اُدھوں دے سیوا بچ لگے ہوئے ہیں انہیں بولی صاحب تیار کرے ہیں تے کہندے اُدھوں دے اِس بولی صاحب تیار ہو رہی ہے اُتھے مر مرائی ہو رہی ہے اُتھے دنیا دے راج واسطے لڑ رہے ہیں اِتھے جڑا صدیوی راج دین واسطے سکھانوں اِس بولی صاحب تیار کیتے ہیں اُتھم باپی رچن نبی اُدھم جڑا ہن بولی صاحب تیار کیتے ہیں دیکھو ماہ راج نے اِتھے بچن کیتے کہ دیکھو ایک راجہ دے کام کی ہوندے نے تے گروہ جڑا ہن دنیا واسطے کی دندہ ہے دیکھو گروہ اِتھے سارے نوں مکت کردہ ہے راجہ راج لین واسطے دجھے تے اپنا جور پوندہ ہے دجھے نوں ماردہ ہے انہوں جتنا چوندہ ہے انہوں لٹنا چوندہ ہے دیکھو ایتھے سکھ جڑے نے اوہی جڑے ہن گروہ مارا دی سیوا کر کے اپنا جیون سفل کر رہے ہیں دیکھو اُنا دا جڑا ہن جیون سفل ہے تے اُتھے جڑا ہے مایا کر کے لڑائی ہو رہی ہے تو مارا نے سارا جڑا ایک جڑا ہن انہوں ایک درشت دخایا ایکسپلین کیتا سارا آنک جتن ہم پی کر رہے ہیں دیکھو کہیں دے اوہی جتن کر رہے ہیں اُتھے تے آسی بھی ایتھے جتن کر رہے ہیں صدتہ نہیں باپی کے لہے ہیں کہیں دے ایتھے جدوں تک اے باولی صاحب دا کم پورا نہیں ہوئے گا جب ہن باپ کا کو کڑ ٹوٹے گا کہ ایتھے جدن ایک کڑ ٹوٹے گا کیوں کہ ایک پتھر سی نا جلا اندر فاس گیا اسی جدے کر کے پانی نہیں باہر آ رہا سی گا باولی صاحب تے کہیں دے جس دن ایک کڑ ایک پتھر بھٹا ٹوٹے گا تب ہی تیٹھے چطور گاڑ چھوٹے گا اُدھوں ہی جدہا ہن چطور گاڑ چھوٹے گا اُدھوں ہی ایک چطور گاڑ جتنا ہوئے گا جہاں جمیں بھی ہویا اے ٹوٹنا اُدھوں ہی ہے جدہ ایک کڑ ایتھے ٹوٹے گا سو ماہ راج نے اے جڑا ہن دس دتا جی اسنو دونوں کارج آہ سمار دیکھو کہندے جمیں تھوٹے واسطے او کارج جروری ہے نا کہندے منوکھتا واسطے ایک کارج جروری ہے پر صرف گلے انہی ہیں جنا کوڑ گرو ہوندہ ہے نا انہاں گل سچی سمجھ آ جاندی ہے وی کےڑے کم ویچ فیدہ ہے کرندہ کدے ویچ کٹا ہے کرندہ پر بندہ دونے پاس ہی جتنا چوندہ ہوندہ ہے اے تا عادت ہے سو اس کر کے مارا کہندے اے دی صدتہ جدو ہوگی تائیں اُدھے کٹ ٹوٹے گا تہاں راج پوت مہا بلوان دیکھو کہیں اُدھے راج پوت بہت مہان ہن بڑے تکڑے ہن راج پوت جڑے ہن اے ہاں کٹھور رور آر رہے اے ایتھے ایک روڑا ہے جو اڑیا ہویا ہے ایتھے بھی اوہی کارج ہے کرے جتنا بہا پنگن نہ لہے دیکھو ہون تک سکھاں نے بڑا کوشش کی تھی اے پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہون تک تیسے تہاں نرپت پات پاری اسے ترائیں چطور گھر نہیں تھوٹو جتے آ جاندہ پا میں اُتھے لکھاں فوجیاں توپاں لگیاں ہو جانے ایتھے ساڑے سکھ بچائرے جڑے ہولی ہولی جا کے پہن دے ہن انہیں تو نہیں پہنیا جاندہ تے ناغ اور تو وہ ہی ٹٹیا جاندہ ہے سو مہاراج نے ایتھے دسیا کہنے دے جڑی پرماتما دی آگیا ہے نا اوہ سب تو بڑا ہے جتھے پرماتما جیڑا کارج کرنا چوندہ ہے اُتھے اینی گل ہوں دی بھی اُتھے کنی فوج چلی گی کنیاں توپاچ گیاں نہیں پائی جتھے مہاراج جیڑا کام مہاراج چوندہ ہن کرنا اوہ پرماتما کر دے ہن پا میں اوہ کیسا بھی ہوئے سو اسے کر مہاراج دے اے جڑا ہن مہاراج نے اے پرسپیکٹیف تو انہوں سمجھایا ہاں جی فیرم سرنہ پہے کرت نتراری ہاں کہنے کے سرنہ ہن اس کر کے پانی نی باہر آرہے تھو اور روڑے دے اڑن کر کے کہنے کے جدوں اے روڑا پتھر جڑا ہے ٹوٹ جائے گا بولی صاحب تے شاہوں نے سنسے ڈیڑ گھڑ تو رہا ہاں اُتھے پھر چطور گھڑ ٹوٹے گا اُدھوں اوہ جج رہا ہن اُدھا کبجہ ہوئے گا چطور گھڑ تے جسی ماس کو پکھیا جو ہوئے کہنے کے دیکھو جسی ماس کہنے کے جیڑے بھی میننے جیڑے بھی پاکھ دے ویچ پرماتما والوں اے گل ہونی ہے چھت ار وار ایک ہی جوئے کہنے کے اوہ جت تے وار اوہ سیم ڈیو سیم کڑی ہوئے گی ایتھے پتھر ٹوٹنا ہے اُتھے او چطور گھڑ ٹوٹنا ہے جسی جام کی کٹکا ایک مہن ہے کہنے ایک ایک جام دے ویچ ماراہ نے انہی جنہی پرسائسی دسے آتی سی کہنے اوہی جام ویچ اوہی پہر ویدن دتری آواز اے دو کارج ہونا ٹوٹے ہیں دونوں سام نہ اٹکے ہیں ہاں کیا لگے کوئی نہیں اڑے گا دونوں ایک ٹائم تے ٹوٹنگے ہونا آگے پاچھے کاج نہ سرے ہاں کیا لگے آگے پیچھے نہیں کار سرنا اے آج سردیو کہ آگے پیچھے نہیں کام ہونا جدن اے پتھر ٹوٹے گا اُدھن اُتھے ٹوٹنا ہے سو اے کٹھے ہونے ہاں ٹس ہی سمیں صدھ جگ کریں ہاں کیا لگے ٹس ہی سمیں صدھ جگ کریں اے دو کارج کٹھے ہونے نیت ہوگے ہاں ہم سنکے دونوں بدوان سو اے بدوان جڑے آئے ساں گروہ امر داس جی کو اکبر دے پہ جے ہوئے بدھی مان جڑے شیانے ساں ہاں کیا لگے انہاں نے اپنے مندے ویچے انیلائز کر لیا سوچ لیا ابھی گالتا ٹھیک ہے تے انہاں نے گال سمجھ لیا ہونے سمجھ کر کے آت پرسندہ تارکار اُرک میں تے انہاں نے ایک گال جڑی ہے انہاں نے سمجھ لیا بھی گڑ ٹوٹنا ہے چھے ٹوڑ دا ٹوٹے گا سو اے گال سنکے انہاں اے ہو گیا بھی جتہ ساڈی ہونی ہونی ہے شردہ بدھی بے سالی گر میں سو گروہ دے ویچے انہاں نے شردہ بدھی جی گر جو رے پد نموں کرانتے تے مہارا جے چلنا تے ہاتھ جوڑ کے انہاں نے پہلا تے مہارا جنہوں نے نمشکار کی تی متھا ٹیکیا جے ساتھ موکھتے اچرتے ساتھ ساتھ کر کے او جڑے ہاں دونوں سون گروہ باگ شیبر میں آئے تے مہارا جے بچن سون کے باپس اپنے کیمپنوں چلے گئے شاہو کاج سے تے لاکھ ہر کھائے کہنگے ہون اے شاہو کاج بھی سازیاں اکبر نے جڑے کام واسے پہ جاتے ہو پورا ہو گیا اے دیکھ کے بہت خوش ہاں ہاں نے سفل ہمارو ہوا کہنے چلو سڑا اونا سفل ہو گیا سڑا کام بان گیا ہونہ درس درس سنکٹ خوبا دیکھو سنیاں سیگا گروہ نانک دے درشن گروہ عمرداز دے درشن سفل ہوندے جریک درشن کر لیا درشن کیتے سفل ہوگے ہم پر شاہو پر سنسے ہوئے کہنگے ہون اکبر جرور بڑا خوش ہوئے گا پاچھ طرف دے ہیں جو سوئے کہنگے بہت سوڑا پیسہ دوے گا سنوں آت دکھ ساگر سنسے ماں کیونکہ بڑا دکھ او دا دور ہو گیا بڑے فکر او دے دور کرتے گروہ عمرداز دے بچنا نے پار پر ہے اور میں ہر کھاں کہنگے پار پر ہے اور میں ہر کھاں کہنگے ایک گل سن کے اکبر نو بھی پروسہ ہو جائے گا او دی جت ہونی ہے سن کر کے او بھی بڑا خوش ہوئے گا او دے ماندے بچ بھی خوشی آوے گی تو اے گلنا جڑیاں ہن انہاں نے منچ سوچ کر کے ان اگلے پر سنگ بچ آوے گا کہ کس طرح او خبر اگبر نو پیج دے ہن چے چے توڑ گھر پہ جا کے ٹوٹے گا سو اس پر کار کر کے گروہ عمرداز مہراج نے انہاں نو او گل داست دتی جو اگے ہونی ہے جرا منوکتہ آپانو نہیں پتا پا گروہ مہراجی جان دے ہن سدگر سچے پاچھا ہر ایک چیز نو آپے بڑھو دے نے کیونکہ اپنے کرما نو او ہی پکتہ آ رہے ہیں کئی دیکھو کئی جت دے ویچہ اپنی جت ہون دے اپنی جت ہون دے اپنی اصل ویچہ او جت ویچہ اپنی ہار بھی ہون دی ہے سو اے گلنا جڑیاں ہن منوکھی تلتو اپا سوچ دے ہاں پر جڑی اصلی چیز ہے مہراج نے جو پانا ورتنا ہے مہراج نے مہراج نے دو کارج کٹھے ہونے ہیں پر مہراج نے دو کارج بھی کیوں دسے دیکھو چطور گھڑ نو اونے جتیا اج تک چطور گھڑ اتھے بیٹھا جتے ہے گاہ کی پلا کیتا چطور گھڑ نو جت کے تے اونا نو جڑا ہے او دی جڑی اکبر دی جڑی پرپس سی گا او بھی او دا نہیں پورا ہویا سی گا تے نرافتہ ہی انو ملی تے دیکھو بولی صاحب اج تک بھی سکھان دی چراسی کٹ ریا ہے کن نے سکھانو مکت کیتا کن نے انو جڑا ہن شردہ دتی مہراج نے دیکھو اے ہی کارج ہن ایسا ہی کارج جے آپ بھی کریے دنیا تے اپنے بھی یوسلس ہن جڑا گرو پرتی گرو دے اگے گرو نو اگے راکی جڑا کارج کیتا جاوے تے او ہی کم اوندہ ہے باقی ساری یوسلس ہن سو اے پرسانگ بچو اپنو اے مہراج نے سکھیا دتی ہے ہم پرساؤ پرسنے ہوئے باچن درب دے ہے سوئے آت دکھ ساگر سنسے ماہے پار پریں اور میں رہر کھائے ہتھ شریگر پرتاب سورج گرانتے دوتیا راسے شریگر امرداس پرسانگ برننگ نام سبتمو انسو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح موسیقی